اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو بتائیں گے شبہ میراج کی رات میں بارہ رکاعب نوافل کس طرح پڑھتے ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے کتنا سواب ملتا ہے اور وہ تین تحفے کون سے ہیں جو میراج کی رات میں اس امت کو دیئے گئے پیارے دوستو ویڈیو بہت انفرمیٹیب ہونے والی ہے اینڈ تک ضرور دیکھیں اپنے دوستوں رشیداروں کو ضرور شیئر کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میراج کی رات ملنے والے تین تحفے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات تین چیزیں دی گئیں نمبر ایک پانچ وقتی نماز ویسے تو یہ پچاس وقتی نماز دی گئی تھی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسرار پر یہ پانچ وقتی کر دی گئی فیلحال ثواب پچاس نمازوں کا ہی ملے گا نمبر دو سورے بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہیں نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ان کے گناہ بخشے گئے اور شبہ میراج کی رات جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑے جو میں یہ طریقہ بتانے والا ہوں تو اس کی ہر دعا قبول ہوں گے سوائے گناہوں کے شعب الایمان کی حدیث ہے حدیث نمبر 3812 فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو سو برس کی نیکیوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کی ستائسمی شب ہے جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکعت پر اتحیات پڑے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو بار یہ پڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو بار استغفار پڑے سو بار دروش شریف پڑے اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبحوں کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لئے ہو یہ نفل نماز پڑتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد جہاں سے بھی قرآن یاد ہو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور دو رکعت پر اتحیات جب پڑھیں گے تو یہاں سلام نہیں فیریں گے کھڑے ہو جائیں گے بارہ رکعت پوری ہونے کے بعد سلام فیریں گے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیں